ہم کو خالی پلوا دو دا سور کو کچھ رہی ہے ہماری کچھ مسلم بہنوں کی شوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہو رہی ہے ان ویڈیوز میں یہ مسلم بہنیں اپنی کچھ عابیتی بتا رہی ہیں کہ انہوں نے ناجائز محبت کے لیے کچھ ہندو دھرم کے لڑکوں نے ان کو اپنی محبت کے جال میں فسا کر ان سے شادی کرتے ہیں اور شادی کرنے کے بعد پھر ان کے ساتھ جو ہوتا ہے آپ خود ان کی ہی زبانی سنیں گے ہم سب سے پہلے بات کریں گے اس ویڈیو کے تعلق سے اس ویڈیو میں یہ مسلم بہن جس کا نام مسکان ہے اس کو کسی ارجن لڑکے کے نام سے پیار ہو جاتا ہے اور پیار کے خاطر یہ لڑکی اسلام دھرم چھوڑ دیتی ہے اور اسلام دھرم چھوڑنے کے بعد یہ لڑکی ہندو لڑکے سے جس کا نام ارجن ہے اس سے شادی کرتی ہے کچھ ہی مہینوں کے بعد وہ ہندو لڑکا ارجن ان کے ساتھ میں بہت برا سلوک کرنے لگتا ہے ان کو مارتا ہے پیٹتا ہے اور اس کے کچھ دن بعد اس لڑکی کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے اس کے بعد یہ لڑکی پولیس اسٹیشن جاتی ہے شکایت کرنے کے لیے کہ آپ میرے شہر کو واپس لا دیجئے لیکن وہاں پر کوئی سنوائی نہیں ہوتی تو آئیے ہم خود اس بہن کی ہی زبانی سنتے ہیں ہم کو غالی بلوا دو بھر سورکو کی نہیں چاہیے دوسری ساتھی کے جکر میں پڑے ہیں اس کا گھر والی جو اسٹاپ نے ملے ہوئے ہم ساتھ رہنے لگا رہتے رہتے ہیں کہ اس کے بعد پرسو ہم کو چھوڑ کے بھاگ گیا ستا مانا مان لے کے یہ نہیں پتہ اس کے گھر والوں نے بھگوا دیا کب سے جانتی ہوں آپ انہیں ہم یہ ہوگے تین چار سال سے کہاں رہتے تھے یہی بریلی میں رہتے ہیں اور اب ہم بات کریں گے دوسری ویڈیو کے تعلق سے اس ویڈیو میں بھی یہ لڑکی جو کہ بتا رہی ہے کہ میں نے بھی اسلام دھرم چھوڑ کر ہندو لڑکے سے شادی کی جس نے مجھے اپنی محبت کے جال میں فسایا اور جو اپنا پہلا نام سمیرہ بتا رہی ہے آپ خود ان کی ہی زبانی سن سکتے ہیں اور میں لڑکی نون مسلم تھی اس کے لیے میں نے اپنا دھرم بدل دیا اس سے ارادہ ایک لڑکی کیا کرتا ہے کیا دھرم بدل دیا مطلب میں مسلم سے ہندو بند ہوں اچھا یہ بات آپ پہلے نہیں بتایا آپ پہلے مسلم تھے کیا نام تھا پہلے میرا پہلا نام سمیرہ تو آپ نے سنا کہ کیسے اس سمیرہ لڑکی نے بھی اسلام دھرم کو چھوڑ کر ہندو لڑکے سے شادی کی آخر کار کیوں ہماری مسلم لڑکیاں نہیں سمجھ رہی ہیں کہ یہ لوگ آپ کو محبت کے جال میں فسا کر اپنی حوث کا شکار بناتے ہیں اور پھر آپ کو آوارہ چھوڑ دیتے ہیں اور تیسری ویڈیو کے تعلق سے ہم بات کریں گے اس خاتون کا نام ہے خاتون بتا رہی ہے کہ میں نے تین سال پہلے اسلام دھرم کو چھوڑ کر ایک ہندو یو وقت سے ایک ہندو جوان سے میں نے شادی کی اور شادی کرنے کے بعد اس لڑکے نے جب اس کو اپنا حوث کا شکار بنا لیا اور پھر جب اس سے من بھر گیا تو اس پر ظلم و زیادتی کرنے لگا اس سے جہز کا مطالبہ کرنے لگا اور یہاں تک کہ اس خاتون کو تین طلاق کی بھی دھمکیاں دینے لگا آپ خود اس کی ہی زبانی سن سکتے ہیں میرا نام فردوز بانوئی کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ کیا جھتنا بیٹی ہے میں نے چار سال پہلے لوف میریج کی تھی ہندو کے ساتھ میں نے شادی کی تھی تو تین سال تک میں نے اپنے گھر والوں کے نہیں بتایا یہ مجھے بہت مارتا تھا بہت ٹوچر کرتا تھا ہر ایک چیز کے لیے تو میں بہت برداشت کری پھر کچھ دن ہوا تو یہ میرے ساتھ میں تو بہت گندی گندی زبرزستی کرتا تھا جب دیکھو تو پیسے مانگتا تھا کہ مجھے پیسے دے پھر بولنے لگا کہ تو دہش نہیں لائیے تو جائے یہاں سے تمہارے میں تین بار بولنے میں اور یہاں پر ایک بات غور طلب ہے کہ کچھ دن پہلے شریش چوہانکے نے جو کہ اکثر مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتا رہتا ہے جو اسلام کو اکثر بدنام کرنے کی پوسٹ شیئر کرتا رہتا ہے اور ویڈیوز بھی یوٹیوب پر اپلوڈ کرتا رہتا ہے اس نے اپنے انٹریو میں یہاں تک کہی یہ بات کہی کہ ہمیں مسلمانوں کی چالیس لاکھ لڑکیا چاہیے تب جا کر ہمارا لڑکا اور لڑکی کا ریشو سیٹ ہوگا آخر کار کہاں سے ان لوگوں کو یہ حمت ملتی ہے کہ یہ لوگ خلے عام خلے منچ پر جو ہے ہماری مسلم بہنوں کو ٹارکیٹ بنا رہے ہیں کیوں حکومت ان لوگوں کو غرفت میں نہیں لیتی ہے